نمشکار جرمات آدی کیسے ہیں آپ آپ لوگوں کا سواگت ابھی نمتن کرتی ہوں آپ کی اپنے حسن دوز ڈاکٹر وائرہ کی آپ سے ایک بات بولوں یہ کہانی میں آپ کو کل سنانے والی تھی لیکن کل اور آج میں کوئی فرق نہیں پڑا آج ایک ادشی ہے سب سے پہلے ایک ادشی کے ہر دیکھ شپ کامنا ہے کہانی بچے بہت سنیں جب رام جی کا نام لکھ کر پتھروں کے اوپر اور رام جی دورہ سیتو بنایا جا رہا تھا ان کی پوری وانر سینا کے دورہ سیتو بنایا جا رہا تھا تو یہ بات رامن کے محل تک بھی پہنچی اور رامن کے محل تک پہنچی تو سب نے بولا ارے مہاراج وہ تو آپ سے بہت بلوان ہے بہت مہان ہے اور اگر نام لکھتے ہیں اس کا پتھر پہ اور اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ تیرنے لگتا ہے تو رامن نے بولا مرک اس میں کونسی بڑی بات ہے کیسی بے کوف والی باتیں کر رہا ہے تو اگر میں بھی ڈالوں گا تو میں بھی جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ تیرنے لگ جائے گا سب نے کہا مہاراج ہم یہ مانتے نہیں آپ کر کر دکھائیے تو بولی ٹھیک ہے کل صبح سب لوگ سمودر کے کنارے پر اکٹھا ہونا پوری لنکا کا سماج جو ہے سمودر کے کنارے پر اکٹھا ہو گیا اور سب نے رامن کے ہاتھ میں ایک پتھر دیا اور دیکھا کہ رامن لکھنے پر وہ تیرتا ہے کی نہیں تیرتا رامن نے بڑی شان سے اس کے پر اپنا نام لکھا رامن اور سمودر کو بولا یہ سمودر دیوتا تجھے رام جی کی قسم ہے اور رام جی کا واسطہ ہے اگر یہ پتھر نہیں تیرتا تو تجھے رام کی قسم ہوگی اور وہ پتھر تیرنے لگ گیا پورے جو لنکا تھی اس کے اندر جہجہ کار ہونے لگ گئے کہ رام جی کا ہی لکھا ہوا نام کا پتھر نہیں تیرتا رامن کے نام کا لکھا ہوا پتھر بھی تیرتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ رامن کے ہاتھ کا لکھا ہوا پتھر جو تیر رہا ہے رامن نے سمودر دیوتا کو رام جی کا واسطہ اور رام جی کی قسم دی دی تو یہ ہے رام نام کا جادو اگر صبح اٹھ کر ہائی ہیلو گوڈ مارننگ کیسے ہو ہیلو ممہ یہ سب چھوڑ کر اگر ہم رام رام کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی تو صبح کی رام رام